موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بخاری شریف کی روایات کی شرح میں ہم آج حدیث نمبر 434 دیکھیں گے یہ کتاب الصلاح میں امام بخاری نے بازاب تب باپ قائم کیا ہے یعنی کہ to offer the prayer in a church or in a temple اردو میں گرجے میں نماز پڑھنے کا حکم بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی چرچ میں ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے تو کیا ہم چرچ میں نماز پڑھ سکتے ہیں یہ سوال کہاں ہوتا ہے مغربی ممالک ویسٹن ممالک جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ ایسی بہت سیچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ایک تو دفعہ تو ایسے ہوا کہ مسلمانوں کے مسجد میں مسجد میں آگ لگ گئی تو عبادت خانے میں جب آگ لگ گئی تو پھر کہاں نماز پڑھیں تو ساتھ ہی ایک چرچ تھا اور بعض کیسز میں ساتھ ہی ایک سینگوگ تھا جو یہودیوں کا عبادت خانہ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے چرچ میں یا اپنے سینگوگ میں مسلمانوں کو without any fee آکے جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت دی کہ ہر جمعہ کو ہم اپنی چرچ یا اپنا سینگوگ آپ کے لئے آپ کی جمعہ کی ٹائم کے دوران اپنا مین ہال آپ کو available رکھیں گے اور آپ آئیں اور یہاں پر آپ اپنی جمعہ کی نماز ادا کریں جب تک آپ کی مسجد دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی تو جتنا عرصہ جتنے مہینے مسجد کی تعمیر چلتی رہی ایسے کئی واقعات امریکہ میں میرے سامنے پیش آئیں اور بعض دفعہ ایسے ہوا بعض جگہوں پر یا مسجد کی جگہ نہیں مل رہی تھی پرمیشن نہیں مل رہی تھی یا اتنے پیسے ابھی جمع نہیں تھے کہ مسجد بنا سکتے تو جمعہ کی نماز جو ہے وہ چرچ میں جگہ لے کر رنٹ کر کے یا جو بھی صورتحال ہے بعض صورتوں میں چرچ والے فری بھی مسلمانوں کو آنے دیتے تھے آپ آکے اپنی نماز پڑھیں اور بعض مواقعے پہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے وہ جو ہمارے بڑے اس ملک میں جو سکسٹیز سیونٹیز فیفٹیز سے آکے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ بعض تو ایسے بھی تھے کہ ہم چرچ میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور وہ ہمیں فری جگہ دیتے تھے اور ساتھ جب ہم آنے جب ہمارے جو آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ کافی اور کوکیز تیار رکھتے تھے کہ یہ نماز پڑھ کے جب نکلیں تو خالی نہ جائیں یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں میرا بھائی ہمارے ہاں لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے غینوں نے اپنا لیا ہے بارال تو اب یہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے باب الصلاة فیلبیعہ اس حدیث میں عیسائیوں کے معبت میں نماز پڑھنے کے حکم کا بیان کیا گیا ہے لیکن انوان میں امام بخاری نے البیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے البیعہ دراصل اگر آپ عربی لغت سے واقف ہوں تو یہ زیادہ تر عربوں کے ہاں مشہور ہے بیعہ جو ہے وہ یہودیوں کے معبت کو کہتے ہیں اور کلیسہ جو ہے یا کنیسہ جو ہے یہ عیسائیوں کے معبت کو کہتے ہیں تو اس وجہ سے امام بخاری پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ترجمت الباب کچھ اور دیتے ہیں اور حدیث کچھ اور لے کے آئے ہیں بھئی عیسائیوں پر حدیث لائے ہیں تو ترجمت الباب میں تو پھر عیسائیوں کی عبادت خانے کا ذکر ہونا چاہئے تھا تو انہوں نے البیعہ سے عیسائیوں کا معبت مراد لیا ہے حالانکہ البیعہ یہودیوں کے معبت کو کہتے ہیں تو اس کا جواب محدثین نے شارحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ باس کے نزدیک البیعہ کا لفظ یہود اور نصارہ دونوں کے معبت کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہوگی بات اب آگے چلتے ہیں روایت کی طرف آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک ہم تمہاری عبادت گاہوں میں ان صورتوں کے مجسمے کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گے تو حضرت عمر کی کیا الفاظ ہے انہا لا ندخلو کنائسکم من اجل التماثیل اللتی فیہ الصور کہ ہم تمہاری عبادت گاہوں میں ان صورتوں کے مجسموں کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہر گرجے میں نماز پڑھتے تھے سوائے اس گرجے کے جس میں مجسمیں ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد شدہ غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شعب میں داخل ہوئے تو عیسائیوں کے سرداروں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا اور آپ کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا ہم تمہاری عبادت گاہوں میں ان صورتوں کے مجسموں کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گے اس روایت کو مصنف عبدالرزاق میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو گیارہ حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو بارہ اور اسلم بیان کرتے ہیں مصنف عبدالرزاق ہی کی روایت ہے کہ اس میں روایت میں بیان کرتے ہیں اگلی روایت جو بالکل ایک ہزار چھے سو تیرہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام میں گئے تو نصارہ میں سے ایک شخص نے آپ کو کھانے کی دعوت دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میری خوہش ہے کہ آپ اور آپ کے اصحاب میرے پاس آ کر میری عزت عبزائی کریں وہ شخص نصارہ کے سرداروں میں سے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم تمہاری عبادتگاہوں میں ان مجسموں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے تو مصنف عبدالرزاق یہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب آ جائیں امام بخاری کی اس روایت کی طرف جو امام بخاری اب بیان کرتے ہیں یہ حدیث نمبر ہے 434 تو امام بخاری اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری ہمیں محمد نے حدیث بیان کہ حدثنا محمد قال اخبرنا عبدت عن ہشام بن عروہ انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں عبدانے خبر دیا اور ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد پھر آگے چلتے چلتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک آتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشا کی سرزمین میں ایک گرجہ دیکھا جس کا نام ماریہ تھا یقالو لہو ماریہ انہوں نے اس کا ذکر کیا انہوں نے سورتوں کے مجسموں کا ذکر کیا جو انہوں نے اس میں دیکھے تھے فَذَكَرْتَ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَ مِنَسْوَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک بندہ یا نیک شخص فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے ہیں اور اس کی قبر پر ان صورتوں کے مجسمیں بنا دیتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں اولائکہ شرار الخلق عند اللہ اب اس حدیث کا مطن تو یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اب ایک اعتراض لیتے ہیں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث میں غیر مسلموں کے عبادت خانے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے حالانکہ صحیح البخاری ہی میں حدیث ہے چار سو اکتیس فور ہنڈرڈن تھرڈی ون اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھی اور فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی حالانکہ آگ کی پرستش جو ہے وہ آتش پرست عبادت کرتے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جگہ منع فرما رہے ہیں اور ایک جگہ یہ معاملہ ہے تو اس کا جواب فقہ نے یہ دیا ہے کہ وہاں غیر اختیاری طور پر آپ کے سامنے آگ تھی آپ نے آگ رکھ کے نماز نہیں پڑھی وہ آگ دکھائی گئی اور یہاں اپنے اختیار سے غیر مسلموں کے معبد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اب یہ تو حدیث ہو گئی ٹھیک ہے اب اس میں دیکھتے ہیں کہ آئمہ نے محدثین نے فقہہ نے اس میں کیا آراء قائم کی کیونکہ بعض دفعہ حدیثیں جو ہیں وہ یوں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ حتمی طور پر یہ بات نہیں ہوتی کبھی زمان کے حساب سے اور مکان کے حساب سے بھی معاملے ہوتے ہیں اچھا علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی آپ مالک الفقہ ہیں قرطبہ میں آپ رہتے تھے اس لئے قرطبی بھی آپ کو کہتے ہیں آپ متوفی ہیں فور ہنڈرڈ ان فورٹی نائن ہجری کے آپ سے کوئی سو سال قبل ہزار سال قبل تو آپ لکھتے ہیں یہود اور نصارہ کے معبد میں نماز پڑھنے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وہاں صورتوں اور مجسموں کی وجہ سے نماز پڑھنے کو مکروح کہا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزاتیں ہیں انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اس معبد کو بیری کے پتوں کے پانی سے دھو اور اس میں نماز پڑھو اور یہی پھر امام مالک کا قول ٹھہرا اسماعیل بن اسحاق کہتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا میں گرجے میں نماز پڑھنے کو مکروح قرار دیتا ہوں کیونکہ وہ لوگ خنزیر کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور نجاست سے بہت کم احتیاط کرتے ہیں حاضر کوئی شخص کیچڑ اور بارش کی شدت سے وہاں نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے جبکہ اسے یقین ہو کہ اس کو نجاست نہیں لگے گی تو اس کے وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور حضرت حسن بسری نے گرجے میں نماز پڑھنے کو مکروح کہا ہے اور ابراہیم نخعی شعبی عطا اور ابن سیرین نے اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے یہ میں بات کر رہا ہوں تابعین کی یہ کوئی بات کے لوگ نہیں ہیں یہ تابعین کی بات ہو رہی حضرت حسن بسری کی بات ہو رہی ابراہیم نخعی کی بات ہو رہی حضرت امام شعبی کی بات ہو رہی عطا کی بات ہو رہی ابن سیرین کی یہ جلیل القدر تابعین ہے صفحے اول کے تابعین ہیں تو ان میں سے باز تابعین نے اجازت دی ہے اور حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں یحنہ کے گرجے میں نماز پڑھی جیسا کہ شرح ابن بطال کی جلد نمبر چار صفحہ ایک سو دس پہ آتا ہے علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغنانی جو متوفی ہیں کوئی اب سے نو سو سال قبل بلکہ ساڑھے آٹھ سو سال قبل فائف نائنٹی تھری ہجری کے وہ ہدایہ اولین کے پیج نمبر ون فورٹی ٹو پر لکھتے ہیں کہ تصاویر پر سجدہ نہ کریں کیونکہ یہ تصویر کی عبادت کے مشابہ ہیں امام محمد نے مبسوط میں اس کو مطلقا مکروہ کہا ہے اور یہ بھی مکروہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر چھت میں یا اس کے سامنے یا اس کے متوازی تصاویر ہوں یا کوئی تصویر لٹکی ہوئی ہوں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت جو ہے وہ کئی کتب حدیث میں آتی ہے صحیح بخاری میں بھی آتی ہے صحیح مسلم میں بھی آتی ہے پھر سنن ابی دعوت سنن ترمزی سنن ابن ماجا یعنی صحیح ستہ کی پانچ کتب حدیث میں روایت آتی ہے پھر اسے امام احمد بھی مسند میں روایت کرتے ہیں یا حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو نہ اس گھر میں جس میں تصاویر ہو یہ آپ نے پہلے پی سنا ہوگا اچھا علامہ محمد بن عمر بن عبد العزیز ابن عابدین جو ابن عابدین کے نام سے مشہور ہے علامہ محمد امین بن عمر بن عبد العزیز ابن عابدین آپ نے شاید ان کا نام ابن عابدین یا امام شامی اس یہ نام آپ نے زیادہ سنے ہوں گے جو ان کے لاسٹ نیمز ہیں وہ متوفی ہیں ٹوال فیفٹی ٹو ہجری کے اب سے کوئی دو سو سال قبل وہ رد المحتار کی جلد نمبر دو صفحہ تین سو ساٹھ پر لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ظاہر یہ ہے کہ تصاویر کے ساتھ صلیب بھی لاحق ہے اگرچہ وہ جاندار کی تصویر نہیں ہیں اور اس لیے کہ اس میں نصارہ کے ساتھ تشبو ہے اور مضموم چیز کے ساتھ تشبو مکروح ہے خواہ اس میں ان کے ساتھ شبے کا قصد نہ کیا گیا اور چونکہ گرجے میں صلیب بھی ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے مجسمے بکسرت رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے فقہہ احناف کے نزدیک بھی گرجے میں نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہوگا خصوصاً تصاویر کے مجسموں کے سامنے تو ایسے ہالز جہاں پر تصویریں نہ ہوں مجسمیں نہ ہوں اس طرح صلیب نہ ہوں ایسی جگہوں پر پھر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بعض نے مطلقاً منع کیا بعض نے کہا کہ یہ نہ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور بعض نے جیسا کہ ابراہیم نقعی شعبی عطا اور ابن سیرین نے اس میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے جو جلیل القدر تابعین ہیں اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب رسول میں سے انہوں نے شام میں یحنیٰ کے گرجے میں نماز پڑھی تو ہمارے ہاں یہ معاملات بھی سامنے ہیں تو پھر فقہان مختلف مقامات پر مختلف جو ہے سرکمسٹینسز میں مختلف آرہ کا اظہار کیا قائم کیا اور پھر اس کے بعد حالات کے مطابق بھی بہت سارے فیصلے کیا جاتے ہیں تو اس کو اس زبن میں آپ لیں گے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چرچ میں نماز پڑھنے یا یہودیوں کی عبادتگاہ میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہ میں اختلاف ہے اور بعض جگہ پہ یہ زمانی اور مکانی فتاوہ کا فرق ہے اور آپ نے صحابہ کے بھی عمل میں یہ فرق دیکھا کہ ایک طرف حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک موقف ہے تو حضرت ابو موسیٰ اشعاری کا ایک موقف ہے تابعین میں بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن بسری ان کا ایک موقف ہے تو حضرت ابراہیم نقعی اور امام شعبی اور عطار ابن سیرین ان کا ایک موقف ہے یہ سب تابعین کی جماعت ہے اور قرون اولہ کے لوگ ہیں اور دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو سب سے بہترین زمانہ میرا ہے خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم پھر اس کے بعد ان کا زمانہ جو میرے بعد ہوں گے جو کون ہے صحابہ پھر فرمایا ثم اللذین یلونہم اور پھر اس کے بعد ان کا جو ان کے بعد ہوں گے یعنی کہ تابعین تو بہرحال یہ وہ چوٹی کے لوگ ہیں جن کی آرہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے جمع کی اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بعض اور باتیں اسی سے متعلق امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث نمبر 435-436 اور پھر اس کے اندر مزید اور پہلو جو اس میں سے نکلتے ہیں تو اس پر انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں بات کریں گے پھر چونکہ اب بات سے بات نکلے گی تو اس ٹاپک کو بھی انشاءاللہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قبروں پر یہ جو چار دیواری کھینچ کے جو اوپر آپ نے چھت ڈال دی ہے اس پر حدیث میں ایک موقف ہے اور آپ لوگوں کا پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن ذرا مختلف ہے تو آپ حدیث کو کیا فالو نہیں کرتے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ آیہ جو ہے حدیث کے جو الفاظ ہے اس کا کیا معنی ہے اور اس کی جو پریکٹس ہے اس میں کیا معنی ہے اور اس پریکٹس میں غلو کیا ہے اور کیا اجازت ہے اس پر انشاءاللہ تعالی ایک کا دو دروس میں بات کریں گے بھی یہ سلسلہ جاری ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے ترجمے کے ساتھ پڑھئے قرآن کریم آپ کے رب کا آپ کی طرف بھیجا ہوا ایک پیغام ہے تو اس کو ضرور پڑھئے یہ ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں